تو آج ایک مہینے کے بعد ون پیس کا ایک بہت زیادہ شاندار چپٹر آ چکا ہے اور یہ چپٹر سچ میں بہت زیادہ شاندار ہے اور یہ چپٹر بالکل ورث ہے ایک مہینے کے ویٹ کا اور جیسا کہ اوڈا نے ایک بار سٹیٹمنٹ اب دی ہی تھی کہ اب سچ میں ون پیس شروع ہو رہا ہے اب اوڈا مسٹریز ڈرو کرنے والا ہے جو کہ یہ چپٹر دیکھ کے جسٹیفائی ہو جاتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ یہ چپٹر اس بارے میں میں کیا ہی کہوں اس چپٹر کے بارے میں میں دیرے دیرہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بھی شاید وشواس نہ ہوں کہ یہ چپٹر کتنا زیادہ بڑھیا ہے اور میں امید کرتا ہوں اور آپ کو یہ چپٹر پسند آنا ہی چاہیے تو چپٹر کی شروعات ہوتی ہے شروعات سے پہلے چپٹر کے کور پیج میں ہیں لوفی، بلیک بیرڈ، شینکس اور بگی، فور ایمپررز تو لوفی ایک ایمپرر آف سی بن چکا ہے جو کہ آج بھی سننے میں عجیب لگتا ہے لوفی کتنا بھی سراؤں گئی اب ہی وشواس نہیں ہوتا کہ لوفی نے کائیڈو خورا دیا بگ موم کائیڈو دو ایمپرر ایمپرر ایلیمنیٹ ہو گئے ایک ساتھ ایک وار میں لیکن جو بھی ہوا آگے دیکھتے ہیں چپٹر کا ٹائٹل ہے فلیم ایمپرر فلیم ایمپرر کا مطلب میرے خیال سے یہاں پر سابو ہے کیونکہ اب سابو ایک فلیم یوزر ہے جیسے کی فائر فسٹ ایس تھا اپٹر کی شروعات ہوتی ہے فلاور کائیڈل میں فلاور کائیڈل میں شاید سے کین امون بول رہا ہے یہاں پر کہ اس نے کچھ کچھ نوٹس کیا ہے اور وہ لوفی کو اس بارے میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا اور اس نے نوٹس کیا ہے گرین بول کو گرین بول جیسے کی فلاور کائیڈل کی طرف اپروچ کر رہا ہے لوفی کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے راستے میں آجاتے ہیں نائن ڈیٹ سکیابٹس اور میرے خیال سب مجھے نائن نہیں بولنا چاہیے بس سکیابٹس بولنا چاہیے یا ریٹ سکیابٹس اور گرین بول جیسے جیسے چل رہا ہے اس کے پیچھے فلاور بنتے جا رہے ہیں فلاور کھلتے جا رہے ہیں وہاں پر سامورائز بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیوی ہے مطلب بھار کی دنیا سے لوفی کی دشمن تو گرین بول وہاں پر پتا نہیں کیوں مجھے گسے میں دکھتا ہے جب انہوں نے کہا کہ بھار کی دنیا سے لوفی کے دشمن تو گرین بول وہاں پر گسے میں اور کہہ رہا ہے کہ تو تم لوگوں کو معلوم ہے آٹسائٹ ورلڈ کے بارے میں سیلیسٹرل ڈراغنز گوڈ ہیں اس دنیا کے اور ایک کنٹری جو کی ان ایفیلیٹڈ ہے ورلڈ گورورمنٹ سے انہیں کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں تو یہاں پر جو بھی ہوگا اس میں میری کوئی گلتی مطلب بتانا اسی طرح سے دنیا چلتی ہے تو اس کی باتیں سنگے گرین بول کی باتیں اکانو خوش ہو جائے اسے سواسی دے جب وہ لوفی کا سر لے گیا ہے اور اسے اکانو کا ایٹیٹیوٹ پسند ہے تو جیسا کہ اکانو کافی زیادہ ہیٹڈ گیریکٹر ہے ون پیس میں تو مجھے لگتا ہے گرین بول سے بھی لوگ کو کافی نفرت ہونے والی ہے تو گرین بول یہاں پر جو اٹیک کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ اپنے آس پاس ایک فورس بنا دیتا ہے پیڑ بنا دیتا ہے جو اس کے فسٹ کی طرح ہے اور وہ اپنے ڈیویل فروک کا نام بتاتا ہے ووڈز ووڈز فروٹ اور وہ بتاتا ہے کہ فروٹس میں بھی ووڈز میں بھی آنی فورس میں بھی اتنی لائف ہے جتنی ایک سی میں ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ ساری کریچر سی سے آئے ہیں سی بہت زیادہ لائیولی ہے اس طریقے سے اور یہ ایک پیور لوگیا فروٹ ہے مجھے نہیں پتا ہے کیسے لوگیا ہے میرے ساپ سے پیری میشیا بھی ہو سکتا تھا لیکن ہمیں تو لوفی کا بھی پیری میشیا ہی لگتا تھا اور یہاں پر گرین بول پھر سے انہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایک ایفیل ایفیلیٹڈ کنٹری ہو ورلڈ گورنمنٹ سے تم کافی زیادہ انفیریر کیچر ہو تو مارے ہاں کچھ بھی ہو جائے کوئی لاو نہیں ہے کچھ بھی میں کر سکتا ہوں میں ہزاروں کی گنتی میں لوگوں کو مار سکتا ہوں اور کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور جو جو میرے رستے میں آئے گا میں ہم سب کو مار دوں گا رستے میں آئے گا کہ مطلب جب تک وہ لوفی تک نہیں پہنچتا مطلب وہ لوفی کو ہی ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے گرین بول خود ایک پیڑ کی طرح بن گیا ہے اور سمرائز اس کی برانچز کاٹ رہے ہیں جس کو دیکھ کے مجھے لگتا نہیں کہ گرین بول وہ کوئی فرق پڑ رہا ہے تب ہی وہاں پر یامٹو آتی ہے اور یامٹو کہتی ہے کہ تم نے جو بھی چیزیں گئی ان میں سے تم کچھ بھی نہیں کرو گے اور یامٹو اپنا کلب گرین بول کے سر پہ مارتی ہے جس سے کہ گرین بول نیچے گر جاتا اور کہتا ہے کہ یہ کافی سٹف ہاکی تھی مطلب گرین بول کو چوٹ کوچی ہے یامٹو کے ایک بلو سے پہنچنی بیچے یہ معنی ہے کہ گرین بول ایک ایڈ میریل ہے کافی طاقت ہو رہا ہے لیکن یامٹو بھی کوئی ویک کرکٹر نہیں ہے وہ کائیڈو کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے کائیڈو کا بچہ ہے اور وہ کائیڈو سے ون ون فائٹ کر چکا ہے چاہے جیتا نہیں لیکن سٹرونگ تو ہے یہ چیز تو ہمیں معلوم ہی ہے اور یامٹو وہاں پر کہتی ہے کہ یہاں پر بیس سالوں سے لوگوں نے چیزیں برداشت کیا اور میں تمہاں ان کا سیلیبریشن تمہیں برباد نہیں کرنے دوں گی یہاں لوگ جیسے رہنا چاہے ہیں ویسے رہیں گے تب ہی وہاں پر گرین بول پوچھتا ہے کہ تم کونوں تو وہ بتاتا ہے میں یامٹو ہوں کائیڈو کا بیٹا میریونت کے واپر گرین بول سے ہیل نہیں ہوئے ہیں اور مومانسو کے ہاتھ پر اٹیک کرنے جاتا ہے بلاست برت ابھی کائیڈو کا اٹیک ہوا کرتا تھا понимаю کہ مومانوسو کے فیل ہو چکا ہے مومانسو کے کامیاب نہیں ہوا ہے کائیڈو کا وہ اٹیک کرنے میں بلاس ت تھی جو کہ دیکھ کے کوئی حسان نہیں م Bell Good Green Bowl خاص کر حسان ہے مجھے کافی بانپ... گرین بول ہے ہے لیکن مومن اسوکے اس کے بعد مومن اسوکی کو لگتا ہے وہ ایک چیز ہے جو کر سکتا ہے وہ گرین بل کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جس سے مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑنا چاہیے کیونکہ وہ ایک لوگیاں ٹائک فروٹ اور اس نے ایک برانچ پر کاٹا ہے وہ ایکسٹینڈ کر لے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور مومن اسوکے کہتا ہے اس پلیس سے جلے جاؤ ہماری ہیروز کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے قسم کھائی ہے وہ دیکھ کے اس کو گسا رہا ہوتا ہے اور مجھے تو رکھتا ہے گرین بل جب سے یہاں پہ آئے جا رہا ہے اور وہ اپنی برانچی سے مومن اسوکے کو پورا جھکڑ لیتا ہے اور اس نے جھکڑا ہی ہوتا ہے تب ہی مومن اسوکے چلا کے کہتا ہے یامٹو سے کہ تمہیں فائٹ نہیں کرنی ہے اور یہاں پہ ہو جاتا ہے یہ سین ختم اور اس کے بعد آتا ہے اور بہت زیادہ شاندار سین جو دیکھ کے آپ دلخوش ہو جائے ہوں کیوں کہ ہمارا بھی یہ سین دیکھ کے دلخوش ہو گیا اور یہ سین ہے وانو کے آس پاس کا بھی وانو کنٹری کا نہیں لیکن وانو کنٹری کے آس پاس جو اوشن ہے اس کا اور اس اوشن میں ایک شپ ٹریول کر رہی ہے ایک سیل کر رہی ہے شپ اور وہ شپ ہے ریڈ ہیڈ شینکس کی سی ایمپرہ شینکس جو کی سیریز میں کافی لمبے سمیں بات دکھایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے لوفی اور شینکس آگے ملے بھی ملپتوانوں میں ہی اور ہو سکتا ہے نا بھی ملے اس لی بار شینکس کو دکھایا گیا تھا مرین کی ایک میٹنگ میں دکھایا گیا تھا جب وہ ایک سرٹین پائرٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا وہ کون سے ایک سرٹین پائرٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہاں پر شینکس کو دکھایا گیا ہے اور شینکس شینکس کے کرو میٹ یہاں پر لوفی سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوفی سے ملے وہ کافی زیادہ سما ہو گیا ہے چلو لوفی سے ملنے چاہتے ہیں اب لوفی کافی زیادہ گریٹ پائرٹ بن چکا ہے جہاں پر یاس آب کہتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے لگتا نہیں کہ میں اپنے بیٹے اس آب سے ملنے کے لئے تیار ہوں اور ایک مہا پر شنکس کا کرو میٹ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بچہ جس کا نام کےڑھا وہ بھی شید سے یہی پہنے جس کی حمد ہوئی تھی ہم سے فائٹ کرنے گی اور شنکس ملنے لگے ہیں کہ لوفی ایک گریٹ پائرٹ ہے اور شنکس بھی وہ دنیا بولتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کنٹری میں آئے ہوئے لازٹ ٹائم میں آئے تھے تب ہم نے اوڈن کو فیرول کیا تھا اور اب مومنو سکی اور ہیوری بھی کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہوں گے لیکن اب تو سچ میں وہ دونوں کافی زیادہ بڑے ہو چکے تھوڑے 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 پہلے مومنو سکے بچہ ہی ہاں دیکھا جائے تو شنکس کو بھی ریونج کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا جیسے کی وائٹ ویئرڈ لیکن ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں شنکس نے بھی کبھی وانو کی مدد کرنے کے بارے میں نہیں سوچا اور شنکس کے ہاتھ میں لوفی کا باؤنٹی پوسٹ ہے جس کو دیکھ کے وہ مسکرہ رہا ہوتا ہے اور یاد کرتا ہے اپنے وہ پرانے دن پرانا جو شنکس کا فلیش بیک ہے اس میں اس نے سی پی نائن کی شپ پر اٹیک کیا ہے اور ان کا ڈیویل فروٹ چین ہے جس کا نگرانی ہوز ہو سمال رہا تھا ہوز ہون کی جوانی میں دکھایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹریجر نہیں ہے تم کیا چاہتا ہو یہاں بس ایک ڈیویل فروٹ ہے جو تمہیں رور بننے کی پاور دیتا ہے اور آگے دکھایا جاتا ہے وہاں ایک لوفی کا بچپن جہاں پر شنکس اپنا ایک ہاتھ کھو دیتا ہے لوفی کو سیو کرنے کے لیے اور شینکس کے کرو میں کچھ شاید سے نئے بندے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ شینکس لوفی کو جانتا ہے مطلب یہ اس انسینٹ پہ نہیں ہوں گے جب لوفی اور شینکس ملے تھے جب شینکس نے اپنا ہاتھ کویا تھا اور وہاں پر لوفی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بندر کی طرح ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا وہ لوفی کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر شینکس کہہ دیتا ہے کہ میں لوفی سے ملنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جو سنکے لکیرو خوش نہیں ہوتا لکیرو آپ لوگ کو یاد یہ ہوگا شینکس سے کرو میں ایک موٹر سا کیریکٹر جو ہمیشہ میٹ کھاتا رہا تھا میرے خیال سے لوفی کو وہی سے میٹ کا شوق چڑھا ہوا ہوگا جیسے وہی سے اسے پائرٹ کنگ بننے کا شوق چڑھا ہے تو شینکس وہاں پر کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے ہماری ٹیٹری میں کیا چل رہا ہے تو ایک کرو میں اس اس کا بتاتا ہے ہاں ایک لوفی کا فالور ہے بارٹو سمتھنگ یہاں پہ بات ہو رہی ہے بارٹلونی ہوگی اس نے شینکس کے ٹیٹری میں شینکس کا فلیگ جلا کر لوفی کا فلیگ لگا دیا ہے جو کی ایک بہت بڑا کام ہے کسی ایمپرر کا فلیگ جلانا سیدھی سیدھی اس ایمپرر سے فائٹ لینے براور ہے تو اس میں شینکس کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا سوچو میں کیسا لگوں گا اگر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا کہ میں میرے لوگوں کے اندر ٹرس کا کیا ہوگا تو اس کا کروز چیز سیگری کرتا ہے اور وہ بن بیٹمن کے ساتھ ایک ٹیل پر جا کے بیٹھتا ہے اپنے لیک کلاس میں یعنی کو جو کپ میں سا کے ڈالتا ہے اور کہتا ہے بن بیٹمن سے یہ لگتا ہے سمیں آگیا ہے ہمیں بھی ایک موو کرنے کا سمیں آگیا ہے ون پیس کو کلیم کرنے کا تو شینکس نے جیسے ہی یہ بات بولی ہے جس طریقے سے بولی ہے کہ ون پیس کو کلیم کرنے کا ساتھ ہے اور اگر شینکس اتنا ہی زیادہ خانفیڈنٹ ہے تو شینکس نے اب تک ون پیس لینے کی کوشش کیوں نہیں کیا وہ بیگ موم اور کائیڈو کے الیمنیٹ ہونے کا انتظار کر رہا تھا یا لوفی کے پارفل ہونے کا لیکن اگر وہ لوفی کے پارفل ہونے کا بھی انتظار کر رہا تھا تو اب بھی شینکس ملنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو سیریز میں اب ایسا کیا بدل گیا جو شینکس کو لگ رہا ہے کہ ون پیس لینے کا کافی زیادہ ہیران ہو شینکس بہتی زیادہ کونفیڈنٹ ہے ون پیس کو لے کر اور اس کے بعد شینکس والا سین ختم ہو گیا وانو والا سین ختم ہو گیا ایک اور سین آیا ہے مانگایا کے اس چپٹر میں تو اب دیکھئے چپٹر کتنا زیادہ انٹرسٹنگ رہا ہے سب سے پہلے اس میں دکھایا گیا ہے وانو میں کے اندر کی جو فائٹ چل رہی ہے گرین بول وہاں پر آ چکا ہے اور گرین بول نے اعلان کر دیا ہے جو بھی لوفی کو مارنے کے راستے میں آگل گرین بولوں سب کو مار دے گا اور اس کے بعد شینکس آیا اور اس وقت آیا ہے نیوی ایچ کے نیو ورلڈ مطلب میری جوائس والا ایریا ہے یہ اور یہاں پر بات چل رہی ہے ریولیوشنری آرمی کی وہاں پر بات کر رہا ہے کائنو سے کچھ لوگ کہ ہم ریولیوشنری آرمی کو ایسے ہی انچیک نہیں چھوڑ سکتے وہ کچھ بھی کریں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن کائنو کہتا ہے مجھے پتا ہے لیکن ہمارے پاس ٹروپس نہیں ہے سینڈ کرنے کے اور اب اسے بولنے لگے ہیں لوگ فلیم ایمپرر سابو یہاں پر بات ہو رہی ہے سابو کی سابو کو لوگ فلیم ایمپرر بولنے لگے ہیں سابو نے کیونکہ ایک بہت بڑا یہاں پر کان کر دیا ہے جو کہ ہمیں سننے میں برا لگے گا لیکن دنیا کو کسی وجہ سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آٹھ سو سال پہلے ورلڈ گورنمنٹ 20 فاؤنڈر سے بنائی گئی تھی اور ان 20 میں سے صرف ایک ڈسینڈنٹ تھا جو کی ریوری اٹینڈ کری تھی جس نے جس کا نام ہے نیفیٹاری کوبرا واللہ نیفیٹاری فیملی بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے ورلڈ گورنمنٹ اسٹیبلش کری تھی اور مجھے لگتا ہے اور اس وقت جو ان کے ڈسینڈنٹ ہے وہ ورلڈ گورنمنٹ میں انٹرسٹریٹ نہیں ہے کیونکہ کسی نے ریوری اٹینڈ نہیں کری صرف ایک نمبر کو چھوڑ کے وہ ہے کوبرا اور اس نے ریوری اٹینڈ کری اور وہ سابوں نے اس کا مردر کر دیا ہے تو میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے سابوں نے اس کا مردر کر دیا ہے پہلے یہ چیز ہمیں بری لگی ہے لیکن دنیا کو پسند آ رہی ہے کہ سابوں نے نیفیٹاری کوبرا کو مار دیا ہے اگر نیفیٹاری کوبرا بیس فیملیز میں سے ایک ہے اور صرف ایک ہی فیملی نے میٹنگ اٹینڈ کری تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ریولیشنری آرمی کا ٹارگٹ وہ ساری فیملیز تھی بیس کی بیس اس وقت سابوں کو موقع صرف نیفیٹاری کوبرا کو مارنے کے لئے ملا باقی اور کسی کا نہیں ملا تو اگر اور بھی فیملیز ریوری اٹینڈ کرتی تو سابوں ان سب کو مار دیتا جو مجھے لگتا ہے لیکن اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے سابوں نے نیفیٹاری کوبرا کو نہ مارا ہو کیونکہ نیفیٹاری کوبرا جیسا کی ہمیں مالوں میں ایک اچھا آدمی تھا اس نے کوئی غلط کام نہیں کی اپنے کنڈم سے پیار کرتا تھا اور سب سے بڑی چیز لوفی کا دوست تھا وی وی اور نیفیٹاری کوبرا اور نیفیٹاری کوبرا یہاں پر ایک اور انسیڈنٹ ہوا ہے جو کی میری جوائس میں ہی ہے وہ کچھ ٹائم پہلے ہے لینڈ آف گوٹس میں اٹیک ہوا ہے ایک سیلیسٹرل ڈرائگن کی یہاں پر موت بھی ہو گئی ہے اور ایک کچھ انہوں نے چیز بلاسٹ کری ہے جس کا مطلب مجھے نہیں پتا کسی چیز کا ٹاپ ہے کسی بلڈنگ کا وہ انہیں ڈسٹرائی کر دیا ہے ریولیوشنری آرمی میں اور ایڈمیرالز میں فوجی ٹورا اور گرین بول نے انہیں کیپچر کرنے کوشش کری ان سے فائٹ کری ایک آرمی لیڈ کر کے لیکن جو ریولیوشنری آرمی تھی وہ سب وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے کومہ کو بھی وہاں سے ریشکیو کر لیا کومہ جو کی سلیف تھا سلیسٹل ڈریکنز کا اور ایڈمیرالز کچھ بھی نہیں کر پایا تو اکائنو کی میٹنگ میں جو ایک آدمی بیٹھا ہو کہتا ہے کہ ایڈمیرالز کے لئے اپنی پوری پاور سے استعمال کرنا پوسیبل نہیں ہے یہاں پہ میری جوائس میں مطلب صحیح نہیں ہے تو اکائنو کہتا ہے ان کے لئے ایکسکیوز مت دو اور یہاں پہ ایک انسیڈنٹ اور ہے جو وی وی ہے پرنسس وی وی وہ جب سے نیفیٹاری کوبرہ کا مردر ہوا ہے اسی پوائنٹ آف ٹائم سے ڈسیپیر ہو چکی ہے کسی کو نئی معلوم کی وی وی کہاں پہ ہے ہو سکتا ہے ریولیشنری آرمینوں نے کڈنیپ کر لیا ہو یا پھر وہ خود کہیں چھپ گئی ہو اور اگر نیفیٹاری کوبرہ کو سچ میں سابو نے مار دیا ہے تو کیا وی وی ریونج کے لئے جائے گی اور اگر وی وی ریونج کے لئے جاتی بھی ہے تو کیا لوفی اس کا سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اور سابو کا ایکشن صحیح بھی تھا ہو سکتا ہے ہو بھی کیونکہ لوگ کو تو پسند آ رہا ہے یہاں پہ ایک نیا کیریکٹر دکھایا گیا ہے جس کا نام ہے جو کی انویسٹیگیشن یونٹ کا ہیڈ ہے جو انویسٹیگیشن یونٹ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو انسیڈنٹ ہیں وہ آفس میں کنیکٹڈ ہیں یا نہیں اکانو وہاں پر کہتا ہے کہ الاباستہ کے لئے ایک ڈبل بلو ہو گیا ہے الاباستہ کی شپ ابھی بھی وہیں کھڑی ہے ریڈ پورٹ پر وہ کیسے اس شپ کو واپس گھر بیچ سکتے ہیں کیزر وہاں پہ کہتا ہے کہ جو اٹیمٹ آف مردر تھا سینٹ کارلوس کا کیا وہ سال ہو گیا ہے مطلب سینٹ کارلوس بھی ایک سیلسٹل ڈرائگن ہے اور ایک سیلسٹل ڈرائگن اور ہے سینٹ میوس گارڈ جس نے اٹیکرز کو اسکیپ کرنے میں مدد کری ہے اور یہاں پر اکائنو بات کرتا ہے کہ اس مددے کو چھوڑ دے یہاں پر پڑھ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگایا ہے کہ جو سیلسٹل ڈرائگن کے اندر جو آپس میں لوگ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی کرائم نہ کرے ان کے لئے لگ یونٹ ہے جس کا نام ہے دہ ہولی نائٹس تو اکائنو کہتا ہے اس مددے کو ہولی نائٹس پہ چھوڑ دے اس کا جو بھی ہوگا وہ وہی دیکھ لیں گے اور وہاں پر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ بتاتا ہے کہ اب لوگوں کو ایسا لگنے لگائے کہ یہ جو سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے سابو کا ہی ہاتھ تھا اور اب ایٹ نیشنز میں ریولیوشن آرہا ہے پوری دنیا میں ریولیوشن پھیلتا جا رہا ہے اور سابو کو لوگ پوجھنے لگے ہیں سابو کو ایک گوڑ کی طرح لوگ ماننے لگے ہیں اسے فلیم ایمپرر بولنے لگے ہیں اور اس سین میں دکھایا جاتا ہے اور یہ سین میرے خیال سے لوگ ڈاؤن کا ہے جہاں پہ سابو کو ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے اور ایک آدمی ایگزیکیوشن اس پہ سے سٹیج دے رہا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں یہ اس کا سین نہ ہو کیونکہ ایگزیکیوشن جو ایگزیکیوشن پلیٹ فارم تھا جس پہ پائرٹ کنگ کا ایگزیکیوشن ہوا تھا وہ تو ڈسٹرائی ہو گیا تھا لیکن یہ لوکڈاؤن جیسا لگ رہا ہے یہ کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ وہاں پر بھاشن دے رہا ہے لوگ کو خشورہ اور پبلک وہاں پر تلوار لے کے بہت زیادہ خوش ہے کیزر وہاں پر کہتا ہے اور اس کا بردر سٹوہٹ لوفی ایک ایمپرور آف سی ہے اور اس کے بعد وہ بھاشن میں دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے فلیم ایمپرور کا جو بھائی ہے اس نے بھی ایک بڑا کام کیا ہے اس نے دو ایمپرور کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے اور ورلڈ دھیرے دھیرے چینج ہوتا جا رہا ہے مرین کی چنتہ ہے کہ ساب اگنا میں اتنا زیادہ مشہور ہو رہا ہے کہ اس کا انفلوینس ڈرائیگن سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈرائیگن سے زیادہ بڑھ سکتا ہے ڈرائیگن کنوں نے جو ہائپ بنائی اس ہائپ کا ریزلٹ پتا نہیں ہمیں کب دیں گے اتنا انتظار کر رہا ہے ہم نے ون پیس میں اب تک لیکن ڈرائیگن کے بارے میں اب تک کچھ بھی نہیں دکھایا امید گرتا ہوں جتنی ڈرائیگن کنوں نے ہائپ بنائی ہے ڈرائیگن اس حساب کا انسان ہونا بھی چاہیے اور اکاینو لیکن اب بھی کانفیڈنٹ ہے اکاینو کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے یہ بڑے گلٹ ٹائم میں فلیٹ ایڈ میرل بنا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ہمارے طرف کوئی بھی ہے جو بھی میر سے پھانگا لے گا ماؤس کو سمندر کے نیچے دبا دوں گا اور اب اکاینو سب کھو مارنے کے لئے تیار ہے اور یہ چپٹر بریک پر نہیں ہے اور آپ لوگ اب مجھے بتائیے چپٹر کیسا لگا کیونکہ یہ چپٹر پڑھ گے بلکل اوڑا کی سٹیٹمنٹ جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ اب سچ ممن پی شروع ہونے والا ہے اب وہ مسٹریز ڈراؤ کرنے والا ہے تو آج کی ویڈیو کو لے اتنے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں